اس لڑکی کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جوان طاقتور بھی ہے اور نیک خسلت بھی میرے ادادہ ہے کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دیں اس شد کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی سمجھ لیا کہ انہیں ایک لائک اور مستعد شاگرد مل گیا ہے جیسے وہ اپنے علم و دانش اور زندگی بھر کے تجربات سے فیضیاب کر سکتے ہیں یہ مسلم ہے کہ ایک شاگرد کو ایک بزرگ اور قابل استاد پا کر جتنی مسددد ہوتی ہے استاد کو بھی ایک لائک شاگرد پا کر اتنی ہی خوشی ہوتی ہے عزیزان مہتم اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو چھٹے دور کا ذکر شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب کے گھر آگئے یہ ایک سادہ سا دہاتی مکان تھا مکان سابسوٹا تھا اور دوحانیت سے معمور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب شعیب علیہ السلام کو اپنی سرگزش سنائی تو ان کی ایک لڑکی نے ایک مختصر فرمائنی عبارت میں اپنے والد کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیڑوں کی حفاظتی کے لیے ملازم رکھ لیں وہ الفاظ یہ تھے ہے بابا اس جوان کو ملازم رکھ لیں کیونکہ ایک بہترین آدمی جیسے آپ ملازم رکھ سکتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جو قوی اور امین ہو اس نے اپنی طاقت اور نیک خصد دونوں کا امتحان دے دیا جس لڑکی نے ایک پیغمبر کے زیر سایہ تربیت پائی ہو اسے ایسی ہی مہدبانہ اور سوچی سمجھی بات کہنی چاہیے تھی نہیں چاہیے کہ مختصر الفاظ اور تھوڑی سی عبارت میں اپنا مطلب ادا کرتے ہیں اس لڑکی کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جوان طاقتور بھی ہے اور نیک خصلت بھی کیونکہ اس نے پہلی بار کوئے پر ہی اسے دیکھا تھا اور اس کی گزشتہ زنگی کے حالات سے وہ بے خبر تھی اس سوال کا جواب واضح ہے اس لڑکی نے اس جوان کی قوت کو تو اسی وقت سمجھ لیا تھا جب اس نے ان مظلوم لڑکیوں کا حق دلانے کے لیے چرواہوں کو کوئے سے ایک طرف ہٹایا تھا اور اس سے بھاری ڈول کو اکیلے ہی کوئے سے کھینچ لیا تھا اور اس کی عبانت اور نیک چنلی اس وقت معلوم ہو گئی کہ حضرت شعب علیہ السلام کی گھر کی راہ میں اس نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ایک جوان لڑکی اس کے آگے چلے کیونکہ ممکن تھا کہ تیز ہوا سے اس کا لباس جسم سے ہٹ جاتا علاوہ پر ہی اس جوان نے اپنی جو سرگزش شنائی تھی اس کے زمن میں کبتیوں سے لڑائی کا ذکر اور اس کی قوت کا حال معلوم ہو گیا تھا اس امانت دیانت کی یہ شہادت کافی تھی کہ اس نے ظالموں کی ہم نوائی نہ کی اور ان کی سمدانی پر اظہار رضا مندی نہ کی حضرت شعب علیہ السلام نے اتنی بیٹی کی تجویز کو قبول کر لیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رکھ کر کے یوں کہا میرا ارادہ ہے کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں اس شرط کے ساتھ کہ تو آٹھ سال تک میری خدمت کرے اس کے بعد یہ اضافہ کیا کہ اگر تو آٹھ سال کے بجائے کہ خدمت دس سال کر دے تو یہ تیرا احسان ہوگا مگر تجھ پر باجب نہیں ہے بہرحال میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مشکل کام لوں انشاءاللہ تم جلد دیکھو گے کہ میں صالحین میں سے ہوں اپنے اہد و پیمان میں بہبدار ہوں تیرے ساتھ ہرگز سخت یہ دینا کروں گا تیرے ساتھ خیر و نیکی کا سلوک کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجویز و شرط سے موافقت کرتے ہوئے اس اور عقد کو قبول کرتے ہوئے کہا میرے اور آپ کے دمیان یہ اہد ہے البتہ ان دو مدتوں میں سے آٹھ سال یا دس سال جس مدت تک بھی خدمت کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور میں اس کے انتخاب میں آزاد رہوں گا حضرت مہتم اہد کو پختہ اور خدا کے نام سے طلب مدد کے لیے یہ اضافہ کیا اور جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا اس پر شاہد ہے اور اس آسانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دماد حضرت شعب علیہ السلام بن گئے موسیٰ علیہ السلام کی شادی سفورہ سے ہوئی تھی مہتم کوئی آدمی بھی حقیقتاً یہ نہیں جانتا کہ ان دس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری لیکن بلا شک یہ دس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال تھے یہ سال دلچسپ شیرین اور آرام بخش تھے نیز یہ دس سال ایک منصب عظیم کی ذمہ داری کے لیے تربیت اور تیاری کے لیے تھے حقیقت اس کی ضرورت بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال کا عصہ عالم مسافرت اور ایک بزرگ پیغمبر کی صحبت میں بسر کرے اور چرواہے کا کام کرے تاکہ ان کے دل و دماغ سے محلول کی ناز و پرور زندگی کا اثر بلکل محو ہو جائے و حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا عصہ جوپڑیوں میں رہنے والوں کے ساتھ گزارنا ضروری تھا تاکہ ان کی تقالیف اور مشکلات سے آگاہ ہو جائے اور ساکنان معلول کے ساتھ جن کرنے کے لیے عمادہ ہو جائے ایک اور بات بھی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرار افرینش میں غور کرنے اور اپنی شخصیت کے تکمیل کے لیے بھی ایک طویل وقت کی ضرورت تھی اس مقصد کے لیے بیعبانِ مدائن اور خانہِ شعیب سے بہتر اونسی جگہ ہو سکتی تھی ایک اولوالعظم پیغمبر کی بحثت کوئی معمولی بات نہ تھی کہ یہ مقام کسی کو نہیت آسانی سے نصیب ہو جائے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمداری ایک لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ترین تھی اس لیے کہ روح زمین کے ظالم تنین لوگوں سے مقابلہ کرنا ایک کسید الافراد قوم کی مدت اسیری کو ختم کرنا اور ان کے اندر سے آیامِ اسیری میں پیدا ہو جانے والے نقائص کو محبو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مخلصانہ خدمات کی قدر شناسی کے طور پر یہ تیہ کر لیا تھا کہ بیڑوں کے جو بچے میں خاص علامات سے پیدا ہوں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں گے اتفاقا مدت معود کے آخری سال میں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہو کر مصر کو جانا چاہتے تھے تو تمام یا زیادہ تر بچے اس علامت کے پیدا ہوئے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انہیں بڑی محبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا تھا یہ عمر بدی ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی چرواہے بنے ذہنے پر کناعت نہیں کر سکتے تھے ہرچند ان کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا بہتی غنیمت تھا مگر وہ اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ اپنی اس قوم کی مدد کے لیے جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں گردتار ہیں اور جہالت نادانی اور بے خبری میں غرق رہ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ فرض بھی سمجھتے تھے کہ مصر میں جو ظالم مصر میں جو ظلم کہ بازار گرم ہیں وہ اسے صد کریں تاغوتوں کو زلیل کریں اور توفیقِ الٰہی سے مظلوموں کو عزت بکشیں ان کے قلب میں یہی احساس تھا جو انہیں مصر جانے پر امادہ کر رہا تھا آخر کار انہوں نے اپنے اہل خانہ سامان اور اسباب اور اپنی بھیڑوں کو ساتھ لیا اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ کے علاوہ ان کا ایک لڑکا یا کوئی اور اولاد بھی تھی اسلامی روایات سے یہ بھی اس کی تاہید ہوتی ہے کہ اس وقت ان کی زوجہ